اسلام علیکم ڈیر سیڈنٹس ہمارا جو ٹاپک ہے فائبر ٹو فائبرک سکسٹ کی سائنس میں اس میں کل ہم نے سٹڈی کیا تھا کارٹن کے بارے میں جو کہ ایک پلانٹ فائبر ہے اور آج ہم ڈسکس کریں گے جھوٹ وہ بھی پلانٹ فائبر ہے پیش نمبر ٹوانٹی کھولیں گے آپ اور اس پر نیچے جھوٹ جو ہے پول ڈیٹرز میں لکھا ہوا ہے جوٹ فائبر is obtained from the stem of that جوٹ plant ریگ 3.8 it is cultivated during the rainy season in India جوٹ is mainly grown in West Bengal Bihar and Assam جوٹ plant is normally harvested when it is at flowering stage the stems of the harvested plants are immersed in water for a few days the stems rot and fibers are separated by hand to make fabric to make fabrics all these fibers are first converted into yarns how is it done تو آپ figure 3.8 میں جو رائٹ ساید میں نیچے جو ایک plant دکھا گیا ہے یہ plant ہے جوٹ کا جس طرح یہاں پر بھنگ کا پودا ہوتا ہے اسی قسم کا ایک پودا ہوتا ہے اسی سے ملتا جلتا یہ پودا جو ہے جوٹ پلانٹ یہ ہمارے ملک کی سٹیٹ ویسٹ پنگال بیار اور آسام میں اگایا جاتا ہے اور زیادہ تار یہ رینی سیزن میں گروہ کرتا ہے اور اس پلانٹ کی جو سٹیم ہوتی ہے جو تنہ ہوتا ہے اس سے جوٹ فائبرز حاصل کیا جاتے ہیں تو جب اس پلانٹ میں پھول لگ جاتے ہیں یعنی فلورنگ سٹیٹ جب ہوتا ہے اسی وقت اس کو کاٹ دے جاتا ہے اور کاٹنے کے بعد اس کی جو سٹیمز ہوتی ہیں اس کی برانچز جو سٹیمز جو ہوتی ہیں اس پلانٹ کی ان کو پانی میں ڈال دیا جاتا ہے اور پھر جب پانی میں وہ سٹیمز کی پھٹ جاتی ہیں یا گل جاتی ہیں اوپر سے چلکا تو پھر اس کو اس کے بعد پانی سے نکال کر پھر اس کی جو بالکل نرم ہو جاتی ہیں وہ اس کے فائبرز جو ہیں پھر وہ الگ الگ ہو جاتے ہیں ان کو ہاتھ سے جو ہے چون کر الگ الگ کیا جاتا ہے اور پھر وہ جو چوٹے چوٹے فائبرز ہیں ان سے جو ہے اس کا داگہ بنتا ہے یعنی اس کو داگہ بنایا جاتا ہے اور پھر داگے سے واقعی جوٹ فائبرکز جو بھی ہیں جوٹ سے آپ کو بتا دوں کہ جو ہماری بوریاں ہوتی ہیں چاولوں جس میں ہوتے ہیں یا آٹے کی بوریاں یا مختلف دکھانے پر سامان آتا ہے بوریوں میں وہ بوری جو ہوتی ہے وہ جوٹ سے بنتی ہے اس طرح جوٹ کی میٹنگ بھی ہوتی ہے تو اور بھی اس کے بہت سارے جو ہیں اس کے ٹارٹ بنتے ہیں جالی وغیرہ جو بنتی ہے وہ بھی بنتی ہے بڑی تو یہ ہو گیا ہمارا جوٹ پرانٹ اب اس کے بعد ہے سلک اینڈ وول سلک جو ہے وول اینڈ سلک یہ جو ہیں یہ انیمل فائبر ہیں یہ انیمل سے حاصل ہوتے ہیں وول اینڈ سلک کیا ہے جو ڈنسیر بیشوے وول اینڈ سلک دیوام ٹگیرہ اچاند جویرہ اچی بغیرہ جویرہ اچی بڑی شیئیرہ اچی بڑی ریچی بڑی ریچید depends upon the climate in which the animal lives اب جو وول ہے اگر وول کی بات کریں تو وول جو ہے وہ حاصل ہوتی ہے بیڑ سے شیپ سے جنرلی اس کے علاوہ بھی کچھ انیمالز ہیں ان سے بھی ہوتی ہے مگر زیادہ تر بیڑ سے ہی ہوتی ہے اس طرح جو سلک ہے جسے ریشم کہتے ہیں گردو میں یہ سلک ورم سے کیڑا ہوتا ہے قسم کا اسے سلک ورم کہتے ہیں ریشمی کیڑا وہ اس سے یہ سلک ااصل ہوتا ہے تو اب کیا ہوتا ہے یہ جو وول ہے یہ نیچرل فائبر ہے جو بیڑ کے بالوں سے بنتی ہے اور یہ اون اصل میں جو بیڑ ہوتی ہے اس کے جسم پر بال ہوتے ہیں پوری جسم پر اس طرح ہمارے سر پر بال ہوتے ہیں اس طرح بیڑ جو ہے اس کے پورے جسم پر بال ہوتے ہیں تو وہ بال اصل میں ایک پروٹیکٹیو کورنگ ہوتی ہے بیڑ کے لیے جو اسے جو سرد موسم ہے اس میں ٹھنڈ سے پچاتی ہے تو اب یہ جو بھول ہے اون ہے اس کی جو کوالٹی ہے وہ اس بات پر ڈیپینڈ کرتی ہے کہ اس بیڑ کی عمر کیا ہے اس کی صحت کیسی ہے اور جہاں پر وہ جنور یعنی بیڑ جو ہے وہ پربرش پا رہا ہے اس کو ملد لوگ پال رہے ہیں اس جگہ کا موسم کیسا ہے یہ سب اس پر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے ان کی کوالٹی جو ہے اور یعنی جس علاقے میں جنور رہتے ہیں وہاں پر کیسے موسمی حالاتیں کتنی زیادہ ٹھنڈ پڑتی ہے جتنی زیادہ جس علاقے میں ٹھنڈ پڑتی ہوگی ایک بات جہاں رکھیں آپ اتنی ہی اس علاقے کی اون زیادہ اچھی ہوگی تو اس کے بعد جو ہے اون کی اگر بات کریں لیم پڑتی ہوگی 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 living in icy and icy cold regions wool from yaak the animal found in latak regions of jammu and kishmir is used for making blankets pashmina is obtained from the goats found in hilly regions of jammu and kishmir اب جو اون جو ہے یہ ہم سب کو پتا ہے یہ بیڑ کی جسم سے حاصل ہوتی ہے اس میں جو سب سے سافٹ قسم کی wool ہے وہ جو جو جوان بیڑے ہوتی ہیں ان سے حاصل ہوتی ہے اور اس کے بعد جو رف ہے رف wool جو ہوتی ہے تھوڑا کردری ہوتی ہے وہ ہوتی ہے جو ایجٹ یعنی بوڑے اور بیمار بیڑے ہوتی ہیں بوڑی اور بیمار بیڑے ہوتی ہیں ان سے جو اون حاصل ہوتی ہے وہ تھوڑا رف ہوتی ہے وہ اتنی سافٹ نہیں ہوتی اس کے بعد ایک اور قسم کی اون ہے جسے انگورا اون کہتے ہیں یہ کشمیری بکری سے اور انگورا ریبٹ ہوتا ہے گھرگوش ہوتا ہے اسے انگورا ریبٹ کہتے ہیں قسم کا ان سے یہ انگورا بھول حاصل ہوتی ہے اس کے علاوہ ایک اور قسم کی اون ہے جسے پشمینہ کہتے ہیں یہ کول ریجنز جو ہیں انڈیا کے جیسے ہماری کشمیر میں لداک ہے یا ہمارچل پردیش کے کچھ ٹھنڈے لاکھیں ہیں وہاں سے یہ وہاں ایک بکری ہوتی ہے اس بکری پر یہ اون ہوتی ہے اس بکری کو پشمینہ گھوٹ کہتے ہیں تو اس سے جو اون حاصل ہوتی ہے اس کو بھی پشمینہ بھول کہا جاتا ہے اسی طرح شاتوش یہ سب سے مہنگی اور سب سے سافٹ بھول ہوتی ہے سب سے نرم اور ملائم اون ہوتی ہے یہ ہمیں حاصل ہوتی ہے ٹپٹن گھوٹ سے ٹپت میں ایک بکری ہوتی ہے جس کو انٹیلوپ کہتے ہیں اور وہاں چونکہ بہت زیادہ ٹھنڈ ہوتی ہے اور اس لئے اس کی اون جو ہے اس بکری کی جنرلی تو بکریوں سے اون حاصل نہیں ہوتی ہے لیکن جو ٹپت کی بکری ہے جسے انٹیلوپ کہتے ہیں اس کی اون جو ہے اسے شاتوش کہتے ہیں یہ سب سے مہنگی ہوتی ہے اور سب سے ملائم ہوتی ہے نرم ہوتی ہے اس طرح اسی طرح لڈاک میں ایک جنوار ہوتا ہے یاک آپ نے اس کی تصویر دیکھی ہوگی گاہے کی طرح ہوتا ہے لیکن اس کے جسم پر لمبے لمبے بال ہوتے ہیں اور ان بالوں سے بھی اون حاصل ہوتی ہے جسے ہم پشمینہ اون کہتے ہیں نہیں پشمینہ انہوں لگ ہوتی ہے تو یاک کی جو بھول ہوتی ہے اس سے کمبل بنا جاتے ہیں بلینکٹس پشمینہ جو ہے وہ اسی طرح لڈاک میں جو ہے جمعین کشمیر کی جو ہلی ریجنسی ہیں جیسے ہم لڈاک ہیں کرگل وغیرہ یا گیرگت وغیرہ یا سکردو وغیرہ یہ جو بھی نوردن اریاز ہیں جمع کشمیر کے ان میں یہ جو ہے پشمینہ اون حاصل ہوتی ہے ان بکریوں سے تو اس کے بعد جو ہے ان مختلف سٹیج سے اس کو مختلف سٹیج کے ذریعے اس کی پروسیسنگ ہوتی ہے اس کو صاف وغیرہ کر کے پھر اس سے جو ہے دھاکے بنایا جاتے ہیں جیسے پھر کپڑے بنتے ہیں اس میں چار سٹیپ ہیں نور ون شیرنگ آف شیپ سکن یعنی بیڑ کی جو اون ہے اس کو بیڑ سے جو ہے کاٹا جاتا ہے حاصل کے جاتا ہے اس کے بعد ہوتا ہے گریڈنگ گریڈنگ یعنی اس میں جو الگ الگ قسم کی ہوتی ہے کچھ سافٹ ہوتی ہے کوئی تھوڑا رف ہوتی ہے یا کچھ چھوٹے بال ہوتی ہیں یا بڑے ان کو الگ الگ کی جاتا ہے پھر کارڈنگ کی جاتا ہے اس کے بعد سپننگ تو پھر جو ہے یہ جو اون ہوتی ہے اس کو بعد میں کاتا جاتا ہے اس کی ٹویسٹ کی جاتا ہے اس سے یہ دھاگہ بنتا ہے دھاگے کے بعد جو ہے اس کو پھر کپڑا بنایا جاتا ہے اس کا فیکٹریز میں تو جس سے جو ہے ملتا بھائی اور ہی کپڑے جو ہیں وہ ہمیں سردیوں میں کام آتے ہیں گرمی ملتا بھائی سردی سے بچنے کے لیے انسے میں گرمی حاصل ہوتی ہے تو یہ ہمارا آج کا ٹاپک تھا جس میں ہم نے ڈسکس کیا جھوٹ اور بھول کے بارے میں اب رہے گیا سلک یہ ہم انشاءاللہ کانڈ ڈسکس کریں گے